مہترین کے نام نومان محمد علی صحیح پریٹوریا السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت دوپنیٹ پر ہمیں یاد فرمائے آپ نے یہ پوچھا کہ کیا کسی غیر سنی کی تلاوت پر سجد تلاوت واجب اور کیا اس کی تلاوت سننے سے سباب ملے گا گزارش یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر سنی نہیں اس کی بے دینی ہے تو بد مذہبیت جو ہے وہ اگر لوگوں پر واضح ہو جائے تو ایسے شخص سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی نہیں سنی جائے گی اس کا واضح بھی نہیں سنا جائے گا اس کی تفسیر بھی نہیں سنی جائے وہ اگر کسی حدیث کی شرعہ بیان کر رہا تو وہ بھی نہیں سنی جائے وہ اگر کوئی فقیم مسائل بیان کر رہا تو وہ بھی نہیں سنی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے دین بد مذہب لوگ جو ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث نبی کا سہارہ لے کر اپنے دین کی اصل میں وہ تبلیغ کرتے تو ظاہر ہے کہ جب وہ بے دین اور لا دین آدمی ہے تو وہ اگر قرآن مجید کے وہ آیت جو سجدہ تلاوت کی وہ بھی اگر تلاوت کرے تو مسلمانوں کے لئے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا بوجہ اس کے دینی مفاسد کے اور برعقید کی آپ نے پوچھا کیا کیسی پر کسی سنی کی تلاوت سننے سے سباب ملے گا تو دیکھئے سباب افت میں دے گا جب کوئی مکنلف اسے پڑھ رہا ہوگا تو ٹیپ ریکارڈ پر قرآن مجید جو پہلے سے بھراب ہوا ہو اور اس کو اگر کیسید بجایا جائے تو اس کیسید پر سباب ہرگیز نہیں ملے گا اور کیا اس صورت میں اس پر سجدہ واجب ہوگا یہ بھی آپ نے پوچھا تو چونکہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان تلاوت نہیں کر رہا بلکہ ٹیپ میں سے آواز آرہی ایک انسان کی تلاوت کا جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے اس کو بجایا جا رہا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہوگا اور اس کے سدھ پر سننا ہی سواب نہیں ہوگا آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی کہ میں نے یہ جواب دیا کہ اس پر سننا جو ہے وہ سواب نہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بلاخر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہیں آیت ربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کیا اس کے سننے میں سواب نہیں ہوگا تو دیکھئے اس کے سننے میں سواب جب ہوگا کہ جب کی کوئی انسان اسے تلاوت کرے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے سننے میں کوئی بھلائیت سواب ہے تو آپ مجھے بتائیے نسال کے طور پر کوئی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ اگر قرآن خانی کرنا چاہے تو کیا تیپ ریکارڈ پر قرآن مجید بجا کر کے اس کو قرآن مجید کا سواب پہنچان گیا یہ تو بہت آسان ہو جائے گا کہ محلے سے آپ تیس ٹیپ ریکارڈ جمع کیجی اور ہر ہر ٹیپ ریکارڈ میں ایک ایک پارہ بجا دیجی تاکہ ختم قرآن کا اس کو سواب مل جائے تو دین ایک تمسکر اور ایک تھٹھٹا بن کر کے رہ جائے گا البتہ قرآن مجید فرقان جن کیسیفوں میں بھرا ہوا ہے ان سے ایک استفادہ کیا جاسا یعنی تربیر کے لیے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اس اعتبار سے جو ٹیپ ہے قرآن مجید وہ ہمارے آپ کے لیے تربیر کی نکتے نظر سے موثر ہوگا